اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیس سی ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مٹن یخنی پلاو کی ریسپی اس کے لیے مٹن لیا ہے میں نے ٹوکے جی آپ بیخ بھی لے سکتے ہیں پانس سے شیئرد لیسن کے جوے جائیں گے ایک انچ ادر کا ٹکڑا ایک میٹیم سائز کا پیاز اور پانس سے شیئرد سبز مچیں ثابت مسالہ جات میں ہارف ٹیبل سپون اس کے اندر سونف جائے گی ہارف ٹیبل سپون زیرا تین سے چار ادر سبز علائچی جائیں گی پانس سے چھ ادر لانگ ہارف ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا ثابت کالی مچ کا دو ادر دارچین کے ٹکڑے ہارف ٹیبل سپون سبز دھنیا دو بڑی علائچی اور تین سے چار ادر اس کے اندر جائیں گے کڑی پتہ سبز علائچی لانگ اور بڑی علائچی کو ہم میرے پاس یہ ٹی لیف سٹینر ہے یا پھر کسی بھی ململ کے کپڑے میں باندھ کے ہم باقی مسالہ جات کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک کا اور دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر گھی کے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو پانی جب وائل ہو تو وہ باہر نہیں نکلے پانچ کلاس میں اس کے اندر پانی کے ایڈ کر رہی ہوں ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تقریبا پچی سے تیس منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ جو مٹن ہے وہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا تیس منٹ پکانے کے بعد جو مٹن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم مٹن اور یخنی کو الگ کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک کڑا ہی لیے اس میں ڈیڑھ کپ ہم آئل ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر زیرا کا جائے گا ایک میڈیوم سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اس کو میڈیوم فلیم پہ ہم گولڈن براؤن ہونے تا پکائیں گے جمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاس جلے نہیں اور ایک کلی گولڈن براؤن ہو جائے دیکھیں پیاس پہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ پیاس ہمارا پوراں سے جلے نہیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون لیسن ایڈ رکھ لیسن ایڈ رکھوں ہم ایک سے دو میڈ تک کے لئے پکائیں گے اس کے بعد اس کے اندر جائے گی سبز میچ سبز میچ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون یہ تیز والی میچ ہے اور نمک میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ساڑھے چار چمچ کیونکہ نمک ہاف ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا تھا یکنی میں چاول ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو ٹماٹر میں نے لیا ہے دو عدد ٹماٹر کو ہم گلنے تک پکائیں گے اس کے بعد اس کے اندر مٹن جائے گا کیونکہ ہم نے گلا کا رکھا ہوا تھا اس کو پانس سے آٹھ منٹ کے لئے ہم بھونیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک ادر لیمن ایڈ کر دیں گے پانس سے آٹھ منٹ بھوننے کے بعد ہم نے جو یکنی تھی اس کو چھان لیا تھا اب وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھا یکنی جو ہے وہ پانچ کلاس ہوئی تھی اس کے بعد پاکی جو ہے اس کے ساتھ پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے باسمتی چاول لیے ہیں انہیں آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اور اس کے اندر ڈبل پانی جاتا ہے اسے ہم اب اچھے ترکی سے کور کر دیں گے اور پانی کو وائل آنے تک پکائیں گے جب پانی میں اچھا سا بوائل آ جائے تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول میں نے ڈیر کلو لیے تھے جسے میں نے آدھے گھنٹے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا ہلکا سا اسے مکس دیں گے ہم کور کر دیں گے پہلے چار سے پانچ منٹ ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے اس کے بعد اچھا سا اسے مکس دیں گے اور فلیم ہم نے میڈیم کر دینی ہے اور اسے اگین کور کر کے ہم پکائیں گے اور لاسٹ میں ہم نے اسے سٹنگ فلیم پہ پکانا ہے چاول جو ہیں وہ ہمارے بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اسے ہم اب ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ مٹن جخنی پلاو بنتا ہے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے بتانا مت بولیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حفیظ موسیقی